میرے بطن کے اتواس لوگو نہ خود کو اتنا عقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیر سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے گی تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو بطن جبنا ہمیں تھما دو اٹھو اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم میرے ایمان سارے نہ ہمیں کوئی سنم قضاء ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے چھوکے ایک سروں کو اٹھا کر دیکھو قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو نہ ایک طاقت تمہارے سر پہ قدم قدم پچھ ساتھ دے گی اگر کنے تو سمال لے گی میرے بطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور بطن سمالو جناب سادر مہد سامی آج مجھے جس موضوع پر لپوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے چودہ آگست تجدید ایت کا سلسلہ جناب سادر چودہ آگست کا دن کسی طورت کام ہوتا ہے نہیں یہ پہت دن ہے جب برزہیر کے مسلمانوں کا خونے جگر ہنگلایا تو چودہ آگست انیس سنتالس کو غلامے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں انگریز اور ہندو اپنے ناپاک کے رازوں میں ناکام ہو گئے سچتے ہیں پاکسائی نام ہیں سلطان محمود گزم کی بشکری کا محمد بن قاسم کی جوان مردی کا یہ سرہ ہے ٹیپو شہید کے جذبائے گھرکت کا یہ تابیر ہے اقبال کے خواب اور قائد آدم کی کوششوں کی یہ فضل ہے خدا ہے بزرگو برطر کا پاکسائی نام ہیں لاکھوں شہیدوں کے مقدسوں کا جنہوں نے اپنے خونہ جگر سے دھر دیما کو سرہ کیا ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اس احب کے ساتھ کہ پاکستان کو عظیم سے عظیب تر بنانے میں اپنا بھرپور کے دعا دا کریں گے پاکستان میں پیار اور محبت کے دور کھلائیں گے آخر میں میں پاکستان کے دشمنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اگر انہوں نے پاکستان کو میری نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے ایہا زیبک سینگ رہم ایہا زیبک سینگ رہم ہے ہون تلیر بومی اپتا کنمان مارا